شکریہ جناب نصر تلی خانون صاحب آپ نے ہمارے مہمانوں کا خیر مقدم بھی کیا اور مختصہ سات عارف بھی کروایا یقیناً آپ نے جو اتحاد کی بات کی سننی شہائی اتحاد کی بات یقیناً ہر گاؤں ہر شہر میں ایسے پروگرامز ہونی چاہیے آپ اس میں بھائی بھائی کی طرح ہر کام کو آگے بڑھانا چاہیے حضرت آیت اللہ خمینی صاحب نے بہت ہی اچھا فقرہ کہا تھا اپنی زندگی میں کہ سنی شیعہ میں اختلاف پیدا کرنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے اس فقرے کو غور کرنا چاہیے یقیناً ہم سب ہی ایک ہیں کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور قیامت تک ایک رہیں گے عزیزوں ایسے قبل کہ میں ایک ملت اسلامیہ کی محترم شخصیت کی دہلیز فکر پر اپنی درخواست پیش کروں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے یقیناً امام حسین علیہ السلام کی ذات سراپا لطف پروردگار ہے حضرت مولانا قوم ملت کی نایاب اور محترم شخصیت یہاں تشریف فرما ہے جناب مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب انہوں نے کسی تخریر میں بہت اچھا فقرہ کہا تھا میرے ذہن نشین ہوگا ایسے تو کئی بیانات ان کے میرے ذہن میں موجود ہیں میں ہمیشہ ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں محصوف کو انہوں نے کہا تھا کہ جو اہمیت جو خصوصیت کربلا کی جنگ کو حاصل ہے وہ کسی اور جنگ کو حاصل نہیں ہے اس لیے میرے عزیزو یہاں رکھ کر ایک فقرہ کہہ دوں اس لیے کہ کربلا کی جنگ کا آغاز ازان سے ہوا تھا اور خاتمہ سجدے پر ہوا تھا جو کربلا میں صبح آشور سے اسر آشور تک جو لڑائی لڑی گئی وہ بیٹے کے ازان اور باپ کے سجدے کے درمیان لڑی گئی اخیناً کربلا ہمیں ہر نیک کام کی طرف دعوت دیتی ہے نماز کی طرف روزے کی طرف شریعت پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے عزیزو چار مصروں سے میں محترم شخصیت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا میں علماء اکرام سے مصرے خاص طور سے دیکھئے امام حسین علیہ السلام کا اختیار کیا تھا اور کیا اختیار ہے لیکن امام حسین نے جیسے کہ ابھی آون صاحب نے کہا وہ چاہتے تھے کہ ایک ملت بجھا ہے وہ کہتا ہے شاعر کہ انہیں انہی کی جو دیتے دوا تو کیا ہوتا تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا اختیار ہے حسین نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا آئیے میں ان مصروں کے سائے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مصفیر مفسر قرآن حضرت علماء سید نیاز احمد آمری جمالی صاحب سے کہ تشریف لائیں محترم کا اصطاق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ انبات بل احیاء و لیکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العوین محترم المقام صدر جلاس حضرت سرخاضی صاحب دامت برکاتہم آلی جناب مولانا قلبِ صادق صاحب زیدت محاسنو صاحبِ نظامت صاحبِ خیادت اسٹیج پر جلوہ افروز علماءِ ملت امائیدینِ خوم حاضرینِ جلسہ محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج کا یہ اجلاس اتحاد کا پیغام دینے کے لیے منعخد کیا گیا ہے مگر اس پیغام کے لیے جس ہستی کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہستی ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہے کہ حسین وہ نام ہے کہ اس نام سے اختلاف مر جاتا ہے اتفاق زندہ ہو جاتا ہے حسین وہ نام ہے جس نام سے غافل مسلمان بیدار ہو جاتا ہے حسین وہ نام ہے جس سے بکھرے ہوئے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان ہیں اس لیے کہ ہمارے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جان ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہسین منی وآلہ من الحسین یہ دونوں جملے یہ ایک دوسرے سے ایسا گہرا تعلق بتا رہے ہیں کہ محمد کا چاہنے والا حسین کا دشمن ہو نہیں سکتا اور حسین کا عاشق محمد کا باغی ہو نہیں سکتا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ الہسین منی حسین مجھ سے ہے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی نانا سے نواسہ ہے پیغمبر سے امتی ہے مگر دوسرا فقرہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں فکر و تدبر کی دعوت دے رہا ہے وہ فقرہ و جملہ ہے وَأَنَمْ مِنَ الْحُسَيْنِ میں حسین سے ہوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میعار بنا دیا کسوٹی بنا دیا جو حسینی ہوگا وہ محمدی ہوگا جو حسینی نہیں ہے وہ محمدی نہیں ہے گویا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں بھلے وہ نماز ادا کرے نمازی ہو جائے لیکن ہمارا نہیں ہے وہ تلاوت کرے خرآن کا خاری ہو جائے مگر ہمارا نہیں ہے وہ حج کرے حاجی ہو جائے مگر ہمارا نہیں ہے میدانِ کربلا میں دو جماعتیں تھیں یہ ایک حسینی جماعت یہ باغیانِ حسین کی جماعت امامِ حسین آپ کا لخب کیا آپ کا لخب شہید آپ کے مخالف یزید کا لخب کیا پلید امامِ حسین ہمیشہ کے لئے زندہ اور یزیدِ پلید ہمیشہ کے لئے مردہ ختلِ حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کو ایجاد کیا ہر دور میں جہاں جہاں یزیدی پیدا ہوتے ہیں وہاں وہاں کوئی نہ کوئی حسین کا وارث پیدا ہو جاتا ہے حضرتِ گرہ میں کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی دین اور دنیا کی جنگ تھی جنتیوں اور دوزخیوں کی جنگ تھی لوگ کہتے ہیں کہ امامِ حسین کو ختل کر دیا گیا یزیدیوں نے کامیابی حاصل کی مگر یاد رکھئے میدان کو جیت لینا کامیابی نہیں مقصد کو حاصل کرنا یہی کامیابی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں اپنا سر یزید کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں مگر میرا ہاتھ یزید کے گندے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اور یزید کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کروالوں گا مگر وہ اپنے مقصد میں نہ کام و نہ مراد رہا تو مقصد میں کامیابی یہی کامیابی ہے اور اسی کو استخامت کہا جاتا ہے میدانِ کربلا میں امامِ حسین نے اپنی استخامت کے ڈنکے بجا دی اگر کرامت ظاہر ہو جاتی اگر کرامت ظاہر ہو جاتی تو یزیدیوں پر خیامت برپا ہو جاتی یہ ایک یزیدی بھی زندہ نہیں بچتا لیکن وہاں مقام کرامت دکھانے کا نہیں تھا شہادت پانے کا تھا تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پا کر یہ ثابت کر دیا کہ جس مقصد کے لئے آیا ہوں اس مقصد میں میں کامیاب ہو گیا شاعر کہتا ہے ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین مگر یزیدیوں پر غفلت ایسے تاری ہو گئی دنیا داری ایسے تاری ہو گئی کہ واقعی وہ لوگ کلاب بن گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیب تعلیب الدنیا دنیا کے طلب کرنے والے کیا ہیں کلاب کتے ہیں بلکل وہ کتوں کی طرح اس شہر خدا کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے اور شہر خدا نے اپنا عظم اپنا حوصلہ اپنی حمد حاضرین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ دے کر جام شہادت نوش فرمایا جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے خرآن اسے زندہ پکارنے کا حکم دے رہا ہے خرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ جو اللہ کی راہ میں ختل کیے جاتے ہیں انہیں تم مردے مت کہو بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَكِلْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے خرآنی مسلک ہے ارشاد ربانی ہے کہ شہید کو زندہ بولو اگر کوئی شہید کو زندہ نہیں بول رہا ہے تو وہ خرآن مجید کے خلاف مسلک اختیار کر رہا ہے ہمارے امام حسین على جدیہ وعلیہ السلام زندہ ہیں کہاں کہاں زندہ ہیں ہر جگہ ان کی زندگی ان کے کارنامے اور ان کی بے مثال خربانیوں کے نغمے پڑے جا رہے ہیں ہم غلامان حسین کے دلوں میں امام حسین زندہ ہیں انہی کی یاد سے ہمارے دلوں کی رونخ ہے حضرات اگرامی شاعر ارض کرتا ہے ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شدب عشق سبتست بر جریدہ عالم دوام ما جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے جو یادِ الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن امام حسین کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزری ہے میدانِ کربلا میں آپ اللہ کی یاد میں سرشار رہے یزیدیوں کا لشکر یزیدیوں کی دھمکیاں اور ظاہری اضباب بتا رہے تھے کہ امام حسین سمجھوتا کر لیں مگر امام حسین کی نظر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہی تھی امام حسین کی نظر تو رب تعالی کے فیصلے کو دیکھ رہی تھی لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پا کر یک ایسا پیغام دے دیا یک ایسا انخلاب برپا کر دیا کہ اگر آپ شہید نہ ہوتے تو پھر وہ انخلاب کبھی دنیا نہیں دیکھتی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبت اور آپ کے اہل بیعت کے محبت پر خائم رہے اس ناچیز کو جو لفت کشائی کا موقع دیا گیا اس کا میں تہہ دیز سے شکر گزار ہوں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ